ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس رات کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وائی اکشہ کمار سٹرگلنگ ایڈ باکس آفیس فرنڈ جو جو میری طرح نائنٹیز کا کٹس ہے انہوں نے اکشہ کمار کی پوری ایک جنرنی دیکھی ہوگی نائنٹیز میں ان کی جو موویز آتی تھی وہ ایکشن والی ہوتی تھی اکشہ کمار کی ہاتھوں کی لڑائی اور پھر جو لیکس سے وہ فائٹ کرتے تھے وہ بہت ہی بڑیا لگتی تھی ایز ای ٹینیجر پھر ایلی ٹو تھوزنڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک کومیڈین کے طور پر بھی ثابت کیا جاہاں ان کی کلٹ کلاسک موویز لائک ہیرا پھیری پھر ہیرا پھیری باغم باغ گرم مسالہ جیسی کافی زیادہ موویز ہیں جو کہ کافی باکس آفیس میں سکسس حاصل کر چکی ہیں فرنڈ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل اکشہ کمار کا باکس آفیس کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی خراب جا رہا ہے تو ہم ایک نظر ڈالیں گے کہ ایسا کیا ہو اکشہ کمار کے ساتھ کہ ان کی لاست دس بارہ موویز میں سے صرف ایک مووی ہی ہیٹ ہو سکی ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کارنڈی چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاست سکس درو دیکھئے گا فرنڈ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہر ایکٹر کے ساتھ ایک چھاپ لگ جاتی ہے جیسے اکشہ کمار ہے جب ان کا نام ہارے ذہن میں آتا ہے تو پہلی چیز کیا آتی ہے کومیڈی موویز کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ سایا ہے ہم سب کو کہ جب کوئی ڈپریشن میں ہے جب کسے کوئی ٹینشن ہے تو وہ اکشہ کمار کی موویز دیکھتا تھا ابھی بھی آپ انسٹا پر ریلز وغیرہ دیکھ لیں تو آپ کو اکشہ کمار کی میم ضرور نظر آئیں گی فرنڈ یہی کارن ہے کہ آرڈینس زیادہ سے زیادہ اکشہ کمار کو کومیڈی موویز میں دیکھنا چاہتی ہیں یا بالکلی آل اوٹ میس ایکشن موویز میں دیکھنا چاہتی ہیں جہاں پہ میس مسالہ ہو جیسے روڈی رتھوڑ تھا یہ جو کنٹینٹ ریون بیس موویز ہیں وہ آج کل اکشہ کمار کو سوٹ نہیں کر رہی اس سے پہلے رکشہ بندن جیسی موویز تھی آپ ان کی لاسٹ ٹویل موویز اٹھا کے دیکھ لیں تو جو مووی ہٹ ہوئی ہے وہ اومجی ٹو ہے جس کا جانرہ کیا ہے اومجی ٹو بھی زیادہ تر فنی تھی اومجی ٹو بھی زیادہ تر فنی ہے ساتھ اس ساتھ میں تھوڑا سیک میسیج دے رہے ہوں بس ایک اور چیز جو کشہ کمار کو بہت بری طرح ہٹ کر رہی ہے وہ ریمیک موویز آج سے دو سال پہلے انہوں نے چھ ساتھ ریمیک موویز اناؤنس کر دی تھی ای ٹنک وہ ڈیسیشن بہت زیادہ بیٹ فائر کر رہا ہے کہ آڈینس اس چیم بلکل بھی کوئی بھی ریمیک مووی دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن پوزیٹیو سائن یہ ہے کہ اکشہ کمار اپنی گلتی کو ایسیپٹ کر رہے ہیں ان کی جو آنے والی لسٹ چیم موویز کی اس میں سے تین کومیڈی موویز ہیں اور تینوں کلاسک کی موویز ہیڈا پیری تھری ویلکم تھری اور ان کی ہاؤس فل فائف ای ٹنک ان تین موویز سے ان کا گرینڈ کم بیک ہوئے گا اور وہ باکس آفیس پہ ایک بار پھر سو کروڑ دو سو کروڑ یا تین سو کروڑ کی ارننگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اکشہ کمار کو اس چیم صرف اوائٹ کرنی چاہیے کنٹینڈ بیس موویز اور ریمیک موویز کافی انسان دکھی ہوتا جب اکشہ کمار کو اس طرح باکس آفیس کی سکسس حاصل نہیں ہوتی کیونکہ یہ بندہ وہ ہے جس نے ہم سب کو سایا ہے ہم سب کا بجبن اس بندے کے وئے سے کافی پیارا رہے ای ٹنک آپ سب نے بھی ہیڈا پیری وان اور پھر ہیڈا پیری ٹو اٹلیس پانچ سے دس بار ضرور دیکھی ہوگی تو فرنڈ کیا کہنا آپ کس کے بارے میں کارنٹی کمٹ سے اچھے میں بتائی گا تھانکس فور بچنگ